دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں جس محول میں ہمیں اقتدار ملا ہے وہ آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ جو بیشتان ہے اسے آپ چیک کر لیں چاہے وہ ڈاکٹر شفاق حسن کو سننے باقی لوگوں کو سننے کہ اس طریقے سے جو معاشی چیلنجز ہمارے اوپر چھوڑ کے گئے ہیں فاروق صاحب یہی پر رکھ جائیں گے فاروق صاحب یہی پر رکھ جائیں گے فاروق صاحب فاروق صاحب مجھے ذرا اپنا آگوں میں ایک منٹ مجھے ذرا سیجاز وہ جو اقتدار کی بات آپ ڈاکٹر اشفاق کی بات کریں یا کسی اور اکانومی میں اس طرف جاتا نہیں چلیں آپ کو اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم چلیں لیکن جس کرپشن کی بات کر رہے ہیں خان صاحب جسے وہ کہتے تھے نوے دن میں ختم کر دوں گا وہ تو ختم کریں وہ تو اب کہتا ہے کہ جی لوور لیول کی کرپشن سے ملک تباہ نہیں ہوتا مجھے ذرا پلیز بات کرنے دیں دیکھیں بات یہ ہے جس کانٹیکس میں خان صاحب بات آج کر رہے تھے وہ بات اس حوالے سے کر رہے تھے کہ یہاں پر تو قوم کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے وہ بھئی تاریخ تو چیک کریں پچاسی کے غیر جماعتی الیکشن کی پیداوار اسامہ بن لادن سے دس میلین ڈالر لے لیتے ہیں آئی جے اسے پیسہ لے لیتے ہیں چھانگا مانگا کی میڈلیں لگا لیتے ہیں کوئٹا بینچ کے اوپر بریف کیس چلا دیتے ہیں جرنل آسف نواز مرہوم کو بی ایم ڈبلیو بھیج دیتے ہیں ججز کے اوپر فیصلے فون کر کے فیصلے لکھواتے ہیں اس قسم کا نظام جب قائم کیا ہو تو اس ملک کے اندر پھر منی لانڈرنگ اوڈیاں ایون فیلڈ کے محلات سر محلات ہی سامنے آتے ہیں اور تو کچھ نہیں آتا میں آ رہا ہوں جب وزیراعظم صاحب بات کر رہے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے جب اوپر بیٹھ کے چوری ہو رہی ہو جب وزیراعظم ملک کا چوری کیبنٹ چوری پہ لگی ہو تو پھر آپ کو اسی طرح کھوکر نظر آئیں گے جس نے سو کنال کیا ہوا ہے اسی طرح پرویز رشید نظر آئیں گے جو پنجاب ہاؤس کا ایک کروڑ پے کا بلڈ ڈکار گئے دو ہزار آٹھ دن وہاں گزار گئے ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ پیسے کہاں پر جمع کروانے ہیں اسی طریقے سے پھر آپ کو بڑے بڑے لینڈ گریپرز نظر آئیں گے اب ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں جمع کرا دیتا ہوں دیکھیں وہ تو اب جمع کروا رہے ہیں اچھی بات ہے چلیں کئی سے تو ریکاوری ملنا شروع ہی نا چاہیں انتخابات کے بہانے پیسے دینے لگیں لیکن ان کو یاد آگیا دے رہا ہے درستہ ہے پیسے جمع کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کرپشن روکنے کے لیے کیا 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 ہے فارق صاحب کرپشن روکنے کے لیے کیا 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 کرپشن پتوار کھانے کی تھانے کی کرپشن روکنے کے لیے کیا 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 ہے دیکھیں گزارش سننے دیکھیں بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت مجھے آپ یہ بتائیں کہ انٹی کرپشن پنجاب کا احتشام دو عرب روپے کا بجڑتا سلانہ زیرو رکوری تھی آج وہی انٹی کرپشن دھائی سال کے اندر تین سو عرب سے زائد کی رکوری کر رہا ہے آج بڑے بڑے مافیاز کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ جو جا کے کبھی سٹی آرڈروں کے پیچھے چھکتے ہیں کبھی جا کر جو ہے وہ کوئی بہانہ دھونڈتے ہیں آج ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے یہ جتو جہدے مرسلسل ہے یہ تسلسل ہے جو کرپشن کے بیج انہوں نے بوئے ہوئے ہیں وہ تناور درست بن گئے ہیں اس کو ایک کلچر بنایا گیا ہے اس کو معاشرے کے اندر ایک اچھ ایک سیپٹنس بنا لی گئی ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمیں دیکھیں ہماری پرفارمنس کے اوپر بات کرنی ہے کریں ہمیں جو معیشی چیلنجز ملے آج الحمدللہ آپ کی لارڈ سکیل منفیکشننگ آگے جا رہی آج ملک کی ایک سکوز آگے بڑھ رہی ہیں آج اگر آپ سوچر سیکٹر میں دیکھیں اور ڈاکٹر آسف کرمانی صاحب کے پاس میں جاتا ہوں کیونکہ آپ نے کہا ہے انہوں نے کرپشن کا بھی لگوئے ہیں اس موقع میں جو آپ تناور درست بن گئے ہیں ملک صاحب دوکس صاحب کے پاس جانے گی کرپشن کے اوپر